سوچو چھوٹا بچہ اس کو باہر بٹھا کے اچھا پڑھائی میں اتنی روچی کہ باہر بیٹھ کے اتنا دھیان سے پڑھتا ہے ایک بار ماسٹر نے ان کو بولا ادھر آؤ یہ بلیک بورڈ پر سوال تو سالو کر کے دکھاؤ اچھا یہ بلیک بورڈ پر سوال سالو کرنے گیا تو اچانک بچے چلا ہے ماسٹر جی ماسٹر جی نیچی جاتی کا ہے اور اتنا ہی نہیں بچے چلا کے بھاگنے لگے بلیک بورڈ کی طرف یہ حیران ہوا کیوں بھاگے تب ہی دیکھا سارے بچوں نے پر ٹیفن اٹھائے وہاں سے اٹھا کے پیچھے کرنے لگے دھکا مارنے لگے کیوں ان کو ڈر تھا اس کی پرچھائی سے ان کا کھانا اپوٹر نہ ہو جائے ایسے کئی چھوٹے دھکے اس کو لگی پانی ایک بار کونے سے کیا پی لیا اتنی مار پڑی اس کو اتنا فیزک ایک چھوٹے بچے کو سہنی پڑی ایک بار رکشے والے نے رکشہ سے اتار دیا بولا تو نہیں بیٹھے گا رکشے میں کیوں کیونکہ رکشے والے کو بیچ میں پتہ لگا کہ یہ نیچے جاتی کا ہے اور اس کے بعد اس سے بولا تو اس سے ڈبل پیسہ لوں گا اور پھر رکشہ بھی اب تو چلائے گا وہ نیچے چلتے لگا جانتے ہیں اس سمیں کیول چھونے سے نہیں پرچھائی سکھ سے دکت تھی اور پرچھائی تو چھوڑیے ان کی آواز سننے سے بھی لوگ سوچتے تھے کہ اپاوٹر ہو جائے یہ جو آواز سے اپاوٹر پرچھائی سے اپاوٹر چھونے سے اپاوٹر یہ درد جو ان کو سہنا پڑا یہ درد ان کی زندگی میں بہت بڑا رول پلے کیا آگے چل کے ان کی لیڈرشپ کو بیلڈ کرنے میں جانتے ہیں پڑا سنسکرٹ نہیں پڑا ہی جا رہی تھی بولتے ہیں سنسکرٹ تو برہمنوں کے پڑھنے کے لیے تیرے پڑھنے کے لیے تو ہے نہیں سکول سے نکال دیا جاتا تو سایہ جی مہاراج گائیکوار نام کے ایک راجہ وہیں ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس کی تکلیف کو سمجھا اور وہ ان کی تکلیفوں کو پہچانتے تھے بہرحال ان کی پڑھنے کی اتنی اچھہ کو دیکھ کے انہوں نے اس کو سپانسر کیا سکولرشپ دی تاکہ یہ جا کے ویسٹ میں لمبی پڑھائی کر سکیں دیکھیں دھیان دیجئے بات آج کی نہیں ہے بات ایک سو دس سال پرانی ہے انیس سو آٹھ انیس سو نو اس سمیں ایک کون سب سے نچلے پائیدان سے اٹھا ہوا مہارجات کا لڑکا جا کر کے انٹر کر کے آیا انگلیش میں ممبئی سے اس کے بعد وہی بی ایک کری پلٹیکل سائنس اور اکنومکس میں رکا نہیں تم مجھ کو یہاں نہیں پڑھنے دوں گے میں جاؤں گا دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی میں روک کے تو دکھاؤ اور وہی سکولرشپ لے کر کے نکل گیا نیو یورک کولمبیا یونیورسٹی جا کر کے اس نے پہلے تو ایم اے کری پلٹیکل سائنس اکنومکس ہسٹری اور سوشیالوجی میں اس کے بعد پی اچ ڈی کرنے نکلا یہاں نہیں رکا لنڈن سکول آف اکنومکس چلا گیا لنڈن سکول آف اکنومکس جا کر وہاں ایم ایس سی کیا اس کے بعد لاؤ کی پڑھائی کیا پھر اس کے بعد ڈاکٹریٹ کیا کتاب کے اوپر اپنی تیسس لکھی یہ وہی کتاب تھی جس کے اوپر آگے جا کر کے ریزرو بینک آف انڈیا کو بنایا گیا مہاراجہ و بڑودہ سے ان کا پریم اتنا تھا نا وہ جو سائی جی گائکوار جنہوں نے ان کو سکولرشپ دیا تھا پڑھنے میں ان کی مدد کری تھی دنیا بھر میں پڑھ کے ان کا پریم بھولے نہیں واپس ان کے پاس آگئے بھولا آپ دنیا بھر میں پڑھ کے آئے ہوں آپ کی سیوہ میں آنا چاہتا ہوں تو ان کو ملٹری سیکریٹری کی نوکری دے دی گئی اور اس سمیں یہ نوکری بڑی منے جاتی تھی اب یہ بڑی پدوی پہ تو آگئے تھے لیکن وہ چھوہ چھوٹ نے ان کا پیچھا تھوڑی چھوڑا وہاں بھی جو سرکاری پیون ہوتا تھا وہ ان پر فائل دور سے پھیک کے دیا کرتا تھا بھولا تو نیچ جات کا ہے آگدی پہ بیٹھ گیا تو کیا دور سے فائل پھیکتے تھے اس کے پاس نہیں جاتے تھے ان کو کھانے کے لیے بولتے تھے باہر جا کے کھا آج بھی وہ کوئے سے پانی نہیں پی سکتے تھے اتنی ایگزولٹیڈ پوزیشن پہ بابا صاحب امریٹ کر کی تکلیفوں کا سلسلہ تھما تھوڑے ہی ابھی تو رمہ بھائی جن سے ان کا ویوہ ہوا تھا ان کے ساتھ ان کی پانچ سنتانے ہوئی لیکن چار سنتانے ایک کے بعد ایک علاج کی صوبیدہ ٹھیک سے نام مل پانے کے قارن ان کے جیون سے چلتی چلی گئی چار بچوں کا دھیانت ہوا ایک بچہ بچا لیکن پتنی بھی آگے چل کے لمبا ساتھ نہیں دے پائی وہ بھی لمبی بیماری کے چلتے ان کا بھی دھیانت ہو گیا بابا صاحب امبیٹ کر جو اب اس سمیں کوئی بھی آدمی ٹوٹ سکتا تھا جس کا اپنا سوابی مانی ختم ہو جائے لیکن یہ کیا کیے یہ ساتھ ساتھ اپنے دیش کے لئے لڑتے رہے اور گھر کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو رکنے نہیں دیا ستیاغرہ پہ نکل گئے انیس سو ستائیس کے اس مہاڑ ستیاغرہ میں یہ جد پہ اڑ گئے کہ سب دلتوں کو کھویں سے پانی پینے کا ادھکار دلا کے رہا ہوں گا ساروجینک ستھان ہے کسی کا پرائیویٹ نہیں ہے جو سرکاری ستھان ہے وہاں پہ ایک انسان دوسرے کے ساتھ پانی کیوں نہ پی سکتے دیکھیں یہ غلط تو ایکچولی ہو رہا تھا جو دلت عورتیں تھیں نا ان کو ساڑی بھی پہننے کا پاؤں کو دھک کے اٹھا کے ساڑی پہننے پڑتی تھی انہوں نے پہلی بار ادھکار دلایا پوری نیچے تک عام اور تو کترے پاؤں کو دھک کے ساڑی پہننے کا ادھکار اس کے بعد بولے کمیونل الیکٹوریٹ کی مانگ کر دی کمیونل الیکٹوریٹ میں یہ چاہتے تھے کہ کمیونٹی کے آدھار پہ ہماری ووٹنگ کی سو بدہ الگ ہو اس میں تھوڑا گاندی جی اڑ گئے کیونکہ گاندی جی جانتے تھے کہ یہ انگریز لوگ مل کر کے ہمارے ہماری ساری جاتیوں کو توڑ کے الگ کرانا چاہتے ہیں گاندی جی نے ان کو سمجھایا دیکھو کیا بولے امبیٹ کر جی میں آپ کو ریزرویشن دلا دوں گا میں آپ کو باقی سب مدد کروں گا سب کروں گا لیکن الگ نہیں کرتے اب جاتیوں کے ادھار پہ اگر دیش کو الگ کیا تو مجھے سوطنترتان نہیں مل پائے گی میں انگریزوں سے لڑ نہیں پاؤں اب میرے ساتھ کھڑے ہو کہ میری طاقت بنو وہ جب امبیٹ کر نہیں مانے تو گاندی جی نے پھر ان کو ریکویٹس کی اور اس کے بعد انشن پہ بیٹ گئے گاندی جی بہرحال امبیٹ کر اس سمیں ان کے سامنے بڑی دویدہ آ گئی وہ سوچے ایک طرف میری اپنی جاتی کے لوگ میں ان کی مدد کروں اور ایک طرف دیش میں آندولن لڑ رہے ہیں گاندی ان کا جیون ان کے جیون کا تیاغ نہ ہو جائے کہیں ایسا جیون نہ ختم ہو جائے انہوں نے گاندی جی کو سمجھایا بولا ٹھیک ہے آپ اپنا انشن چھوڑیے پونہ پیکٹ وہاں سائن کیا گیا اور پونہ پیکٹ جب سائن کیا اس سمیں انہوں نے ریزرویشن تو کم سے کم کنٹرول میں کر لیا The Evolution of Provincial Finance in British India نام کی ان کی کتاب The Problem of Rupee نام کی دو کتابیں جس کے آدھار پہ RBI کی ستھاپنا ہوئے میں دوبارہ بول دوں کیا انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کے آدھار پہ RBI کی ستھاپنا کری گئی Can you imagine بھارت کے سب سے نچلے پائیدان سے آیا ایک ینگ لڑکا جس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں آج اس کی بدھی پہ آدھارت ہمارے Constitution کی ستھاپنا بھی کی جائے گی ان کی گیان بدھی اور کوشل کا لوہا Indian leaders اور British leaders دونوں مانتے تھے 1947 میں بھارت آداد ہوا اور گاندی جی کے پاس نہرو اپنی پوری کیابنٹ کی لیٹس لے کر کے آئے جب نہرو جو کہ ستھاپنا بھارت کے پہلے پردان منطری ہونے والے تھے پوری کیابنٹ کی لیٹس لے کے پہنچے اور بتایا کہ دیکھو ان کو میں لے تو تب ہی گاندی نے پوچھا اس کی اندر بابا صاحب ہم بھیٹ کر کرنا ہم کہاں ہیں اور وہیں تھوڑی ان کی بحث ہوئی اور گاندی نے بولا کہ نہرو یہ تمہاری کیابنٹ نہیں ہے یہ آزاد بھارت کی کیابنٹ ہے تب ہی ان کو کانون منطری کے روپ میں لیا گیا اور نہ کہ بل کانون منطری بلکہ ترند جو ڈرافٹنگ کمیٹی تھی انڈین کانسٹیٹیوشن کی اس کا چیئرمن بھی بنا دیا گیا ان کی انٹیلیجنس کے آگے کوئی کچھ بول نہیں سکتا تھا جو ان سے سہمت تھے اور سہمت تھے دونوں جانتے تھے کہ اس آدمی میں بدھی بہت ہے بہرحال منط تو ہے